ناظرینِ گرامی برمودہ ٹرائینگل طویل عصے سے زمین پر سب سے زیادہ پرعصرار جگہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے لیکن یہ تنہا نہیں دنیا بھر میں اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جو پرعصراریت میں گھری ہوئی ہیں دامیسٹری سپورٹ دامیسٹری سپورٹ سانتا کروز میں ایک مقام ہے جہاں فزیکس کے تمام قوانین کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا جاتا ہے اس جگہ پر کئی عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جیسے کہ پانی اوپر کی طرف بہتا ہے اور لوگ سیدھے کھڑی ہیں لیکن جھک کر دکھائی دیتے ہیں یہ سب ممکنہ طور پر نظری وہم ہے لیکن جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو اسے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور آپ کو ایک بہت ہی ہوفناک احساس کے ساتھ چھوڑا جا سکتا ہے ناظرین اگرامی میشیگن جھیل اتنی بڑی ہے کہ اس کا اپنا پرعصرار ٹرائینگل ہے جہاں پانی اور ہوا میں گائب ہونے کے واقعات بھی ہوتے ہیں سب سے مشہور واقعات میں سے ایک تجارتی پرواز کا تھا جو سن 1950 میں ٹرائینگل سے گزرا تھا جس میں 58 مسافر سوار تھے اور پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا دوستو سپر سٹیشن ماؤنٹین فینکس ایروزونہ کے مشرق میں باقیہ ہے ان کی پرعصرار نویت سن 1800 کی دہائی کی ہے جب جیکب والٹ نامی ایک شخص کو پہاڑوں کے اندر سونے کی ایک بہت بڑی کان ملی تھی لیکن اس کے مقام کا راز اس کی موت تک لے گیا اب لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑوں پر ان لوگوں کی روحیں بٹک رہی ہیں جنہوں نے سونا تلاش کرنے کی کوشش میں اپنی جانیں گوائیں مقامی امریکی لوگوں نے پہاڑوں پر کچھ عجیب و غریب واقعات کا محاسبہ کرنے کی کوشش کی اب آج اس کا دعویٰ ہے کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے جبکہ ایک اور دعویٰ ہے کہ پہاڑوں کی حفاظت ٹوٹس یا چھوٹے لوگ جنہیں بونے کہا جاتا ہے کرتے ہیں جو پہاڑوں کے نیچے گاروں اور سرنگوں میں رہتے ہیں ناظرین گرامی نیو اڈا کا ایریا 51 بھی شاید اتنا ہی مشہور ہے جتنا کہ برمودہ ٹرائینگل یہ ایک فوجی اڈا ہے جو لاس وغاز کے شمال میں تقریباً اسی میل کے فاصلے پر واقع ہے جس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قیاس روزویل نیو میکسیکو یو ایفو خادثے کے بعد اجنبی لاشیں لائی گئی تھی آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیس پر یو ایفو ٹیکنالوجی کی ریورس انجنرنگ ہو رہی ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بیس کے قریب اور اوپر عجیب و غریب روشنیاں دیکھی ہیں اگرچہ ایریا 51 کے بارے میں کچھ عجیب و غریب داموں کو رد کر دیا گیا ہے لیکن وہاں کچھ انتہائی درجہ بندی ضرور ہو رہی ہے کیونکہ یہ زیادہ تر فوجی اڈوں سے زیادہ خفیہ اور محفوظ ہے جہاں تک کہ اڈے کے اردگیز محافظ بھی موجود ہیں جو سائٹ پر ہر اس شخص کو گولی ماننے کے مجاز ہیں جو قریب آج جائے ناظرین محترم انٹرانس کا کھویا ہوا شہر بہت پر اسرار ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کہاں واقعہ ہے اس گمشدہ جزیرے کے یوٹوپیا کا ذکر پہلی بار تین سو ساٹھ قبل مسیح میں افلاتون کی تحریروں میں ہوا تھا اور ہم تب سے اس کی تلاش کر رہی ہیں اگرچہ یہ بالکل اتنا ہی امکان ہے کہ افلاتون نے افسانمی مشاعرہ بنایا تھا لیکن لوگ اس سوچ سے متوجہ ہوتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسا معاشرہ بھی ہو سکتا تھا جو کسی سراغ کے بغیر گائب ہو گیا محترم ناظرین گرامی برمودہ ٹرائنگل ہمارے سیارے پر سمندر کا واحد پر اسرار علاقہ نہیں ہے اسی طرح کا ایک اور علاقہ جپان کے بالکل جنوب میں باقیہ ہے جسے شیطان کا ٹرائنگل یا شیطان کا سمندر کہا جاتا ہے اس میں گمشدگی مکنتیسی بے ذابطگیوں اور عجیب و غریب روشنیوں سمیت اسی طرح کے واقعات کی اطلاعات ہیں جپانی حکومت نے ان دعویوں کی چھانبین کے لیے سن انیس سو باون میں ایک تحقیقی جہاں کائیو مارو بھیجا اور یقینا یہ بھی گائب ہو گیا عجیب و غریب واقعات کی کچھ وضاحتیں برمودہ ٹرائنگل کے لیے دی گئی وضاحتوں سے ملتی جلتی ہیں لیک انجکونی ناظرین گرامی اگرچہ برمودہ ٹرائنگل میں لا پتا ہونے کی لا تداد اطلاعات مصول ہوئی ہیں لیکن انجکونی جیل کے لیے اس فہرست کو بنانے میں صرف ایک بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے لا پتا ہونے والی چیز ہے جھیل انجکونی کینیڈا میں واقع ہے اور سن انیس سو تین کے نومبر میں اس کے کنارے پر واقع ایک گھاؤں میں دو ہزار تک انوئٹ لوگوں کا گھر تھا اس مہینے میں ایک دن ایک ٹرپ قصبے سے گزرا اور اسے معلوم ہوا کہ پوری عبادی خوراک ہتھیار اور دیگر سمان اپنے پیچھے چھوڑ کر گائب ہو گئی ہے گاؤں میں دیگر عجیب و غریب چیزیں بھی موجود تھیں جیسے کہ ایک قبر کھو دی گئی تھی اور سات سلیڈ کتے جو بھوک سے مرے ہوئے پائے گئے تھے حالانکہ وہاں کافی مقدار میں کھانا کھلا پڑا ہوا تھا جسے وہ آسانی سے کھا سکتے تھے اگرچہ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا براؤن ماؤنٹین لائٹس براؤن ماؤنٹین انسی میں واقعہ ہے سن 1913 کے شروع میں پہاڑ کے اوپر اور اس کے قریب پر اسرار روشنیوں کے دیکھے جانے کی اطلاعات مصول ہوئی ہیں انہیں مرضی کے مطابق ویلو دا وائس قسم کی روشنیوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو بغیر کسی بظاہر نمونہ یا اصلیت کے ظاہر ہوتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں یہ واقعات یہاں اتنے مشہور ہیں کہ اسے ایکس فائلز کے ایک اپیسوڈ میں بھی دکھایا گیا ہے موسیقی